بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دیا کوئی چیز پاس نہ رہی اس کی ایک علامہ تھی کوئی بہت صالحہ اور نیک حد سے زیادہ صالحہ اور نیک تھی تیار ہو گیا کہ اس کو فروخت کرتا ہوں جب اس کو فروخت کی تیاری کی تو اس نے کہا میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ مجھے فروخت کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا کے لیے ایسے بندے کے سپرد کرنا اس کے پاس مجھے فروخت کرنا اس پر فروخت کرنا جو میرے دین کو ضائع نہ کر دے اور میرا دین ضائع نہ ہو اس نے کہا اور آدمی تو کوئی نہیں پھر سب سے بہتر آدمی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں میں ان کے پاس جا کر کے دے دوں گا ان سے پیسے لے لوں گا لونڈی جس وقت فروخت ہوں نے لگی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے لونڈی کو پرکھا اس وقت خیال تین دن کا خیال انہوں نے رکھ لیا کہ میں اس کو تین دن کے اندر اندر واپس لوٹا دوں گا اس غلامہ نے اس آدمی سے کہا کہ صبح آ کر کے پھر مجھ سے پتا کرنا جب صبح کے وقت وہ آیا اس نے پوچھا تو کہنے لگی کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ لوگوں میں پارسہ بنا ہوا ہے یہ تو بے دین آدمی ہے یہ تو دیندار نہیں میں اس کے پاس نہیں رہ سکتا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہا اگر یہ دیندار نہیں تو پھر دیندار کہاں سے لائیں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا اس سے پوچھیں کہ میرے اندر کون سی اس نے بے دینی دیکھی ہے کہ میں دیندار نہیں بے دین ہوں اس کے مالک نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کون کون سے عیب ان میں دیکھے ہیں کہ یہ بے دین ہیں کہنے لگی دیندار بیمار ہوتا ہے ہمیشہ اس سے پوچھیں کہ یہ کب بیمار ہوا یہ کاروں نے بیماری مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں چہرے پر داغ ہے نہیں پوچھا اچھا دوسری چیز کہنے لگی دوسری چیز یہ ہے کہ دینداروں کا رزق حلال ہوتا ہے اس کے پاس لوگ پیسے لاتے ہیں تفہ تحائف لاتے ہیں اور بہت کچھ لاتے ہیں ہدیے بھی لاتے ہیں زکاة بھی لاتے ہیں پوچھر بھی لاتے ہیں مالک کہنے لگا میں پتہ کرتا ہوں اس نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا اچھا یہی بات ہے یا کچھ اور کل آ کے لے جانا اب تیسری بات یہ ہے کہ اللہ والوں پر یہ بریکٹس میں لکھا ہے چونکہ حضرت جی نے اس بیان میں نہیں بیان فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اللہ والوں پر لوگ تانوں تشنی کرتے ہیں جبکہ ان کے معاملے میں ایسے نہیں ہے رات کے وقت حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر پٹ دکھایا یعنی ران دکھائی پٹی بنی ہوئی تھی لہو لگا ہوا پٹی پر اسے کہا دیکھا ناسور ہے ہڈی تک رس ہے یعنی گہرہ زخم ہے فرمایا نماز جب میں پڑھنے لگتا ہوں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد اس پر پٹی ایسی مضبوط بانتا ہوں کہ خون رسنا رک جائے ناسور ہے دوسری چیز میرا طریقہ ہے ہر آجمی سے لے لیتا ہوں مال لاتے ہیں مجھے نہیں پتا جائز ہے یا ناجائز وہ میں پھر انہی کو کھلا دیتا ہوں جو وہ لاتے ہیں ان کو ہی کھلا دیتا ہوں اسے اندر کوشڑی میں لے گئے دیکھا لکڑیاں پڑی ہیں فرمایا دیکھا میں اور میرا ساتھی اور ایک ولی اللہ ہے یہاں رات کو باری باری جا کر کے لکڑیاں جنگل سے کٹتے ہیں رات یہاں لا کر کے رکھ دیتے ہیں اندر کوئی آدمی اس کو نہیں دیکھتا اور روز ایک آدمی کو کچھ پیسے دے کر کے یا ایک آنا یا کبھی دو پیسے بازار میں فروخت کر کے جو قیمت اس کی ادا کرتے ہیں مل جاتی ہے اسی پر زندگی بسر کر رہا ہوں اسی سے کپڑے بھی لیتا ہوں وہی میری حیات ہے بقایا دوسرا ولی اللہ بھی وہ بھی جو کچھ حامد نہیں آتی ہے اسی پر زندگی بسر کر رہا ہے باقی لوگ جو لاتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں اب یہ بریکٹس میں لکھا ہے چونکہ یہ کسی اور جگہ پہ یہ بات بتائی حضرت نے رات کا وقت تھا اسے ساتھ لے کر باہر گئے یہ تیسرے سوال کا جواب ہے لوگوں نے دیکھا تو بولے دیکھو دن کو تو بڑے بزرگ بنے ہوتے ہیں اور راتوں کو عورتوں کے ساتھ پھڑتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری تیسری بات بھی پوری ہوئی صبح کا وقت جب ہوا مالک بولا چلو تو اسے کہنے لگی مجھے غلطی لگی یہ اللہ تعالی کے قریبی دوست ہیں مجھے معاف کرنا تو میں نے اس کا ذکر کیوں کیا غور کرنے کا مقام ہے سوچ لو پھر ساتھ ساتھ اس وقت اس میدان میں قدم رکھیں دیکھو نا علماء بدنام ہو چکے ہیں علماء کا طبقہ بدنام ہو چکا ہے کوئی کان نہیں دھرتا ان کی بات پر یہی طبقہ ہے صوفیوں کی جماعت ہے اس کو بدنام نہ کرنا چاہیے خیال رکھنا برائی سے باز آ جاؤ چھوڑ دو اگر اس میدان میں قدم رکھنا ہے میرا ساتھ دینا ہے تو برائی چھوڑ دو شراب چھوڑ دو جوا چھوڑ دو شراب چھوڑ دو سینما چھوڑ دو سیگرٹ یعنی سگرٹ چھوڑ دو یہ برائیاں سب ختم کر دو مجھے یاد آتا ہے واقعہ کتابوں میں لکھتے ہیں اور انگزیب بادشاہ نے دو ہزار سونے کی اشرفیاں انعام کا اعلان کیا کہ جو مجھے آ کر کے ٹھگ لے گا فریب دے دے گا میں اس کو دو ہزار سونے کی اشرفیاں دوں گا ایک میراسی آیا بڑا بحروف بدل کے وہ کپڑے بدل کے دھاڑی بڑی لگا کر کے چھوٹے بڑے بال کسن کسن کے دھارے بدل کر کے آیا آ کر کے بیٹھا دربار میں تھوڑی دیر کے بعد اور انگزیب نے اسے کہہ دیا کہ تم تو فلانے میراسی نہیں تم تو فلانے ہو اس کے بعد اٹھ کر کے دہلی کے مضافات میں جا کر کے بہت دور دہلی کے مضافات میں کہیں جنگل میں جا کر کے بھورا کھود کر کے یعنی زمین دوز غار کھود کہ اس کے اندر رہنا شروع کر دیا اتنی شورت ہوئی کہ اس کو یعنی اور انگزیب کو جانا پڑا یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے وزیر کو اس نے بھیجا اس نے جا کر چار ہزار اشرفی اس کے سامنے پیش کیے اسے ٹھکرا دیے نہیں میں نہیں لیتا ہوں پھر آخر بادشاہ کو خود جانا پڑا اور انگزیب کو اس نے کافی اشرفیاں سونے گی اس کے سامنے رکھیں اس نے کہا نہیں میں نہیں لیتا ہوں جس وقت اور انگزیب اپنے خیمے میں پہنچا ہے تو اس وقت وہ اٹھ کر کے اس کے پیچھے آیا آ گیا کہنے لگا کہ میں فلانہ مراسی ہوں اور انگزیب نے اسے کہا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ نے یہ پکھنڈ یعنی یہ بحروب جو بنایا ہے دو ازار سونے کی اشرفیاں حاصل کرنے کی لیے تو جب آپ کو اتنی ہم نے پیش کی ہیں تو اس کو کیوں نہیں لیا کہنے لگا میری بیوی نہیں بچے نہیں کمبہ قبیلہ کوئی نہیں ترک کر دیا کوئی چیز لے کر کیا کروں گا جس وقت سے میں اس مکام میں بیٹھا ہوں اس بھورے میں اس وقت سے روگ چھا چکا ہے کہ خیال رکھنا اولیاء اللہ کی شکل بنا کے ان کا حلیہ بنا کر کے ایسا نہ کرنا کہ اللہ والے پتنام ہو جائیں اس کے بعد وہ بھورا یعنی گار اس نے چھوڑا اس کو بھی چھوڑ کر کے کہیں پہاڑ بھی طرف چلا پھر چلا گیا خود آ جانے کس طرف گیا یہ اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے ہمیشہ غلیز غزہ غلیز روزی سے بچیں یہ لنگر مشکل ہوتا ہے روز روز نہیں ہوتا ہاں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ میں گرمیوں میں یہاں اجتماعہ اس لئے رکھتا ہوں ایک ماہ یا پہنتیس دن یا چیلیس دن یہاں مقرر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کی خاطر کہ وہاں چکڑالہ گرمی زیادہ ہوتی ہے خود بھی آتا ہوں رمضان میں میں کسی کو نہیں چھوڑتا یعنی چکڑالہ ملنے آنے کی اجازت نہیں دیتا بہت ساری جماعت ساتھیوں کی نہیں آئی ہے کوئی رمضان میں میرے پاس چکڑالہ نہ جائے رمضان میں شدید گرمی ہوگی گھر والے رات کو ساری رات آپ کے لئے روٹی پکا چریں گے دن کو روزہ دو نہ رکھا جائے گا پھر رمضان ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ فلانے ساتھی کے پاس جاؤ بلکہ ساتھیوں کے پاس بھی نہ جاؤ البتہ مولوی سلمان صاحب کے پاس چند ساتھی آ جائیں اعتقاف کے لئے یہ بہت خیال رکھنا ہر بندے کو کہہ رہا ہوں اگر میرے ساتھ بہت سخت اشد کام پڑ جائے تو مجھے لکھا جائے لکھنے کے بعد اجازت لے کر کے آئے اس کے بعد ہر بندے کا جو فرض ہوتا ہے علم تختیار رزق بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک قلب بھی جس کو ہوتا ہے یہ میرا کام ہے میں دھڑلے سے کہتا ہوں اگر قلب صحیح چلتا ہوا جاری لے کر کے گیا تو نجات ہو جائے گی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جا سکتا ایک قلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اللہ بھی ہو اور رام رام بھی ہو اللہ اللہ بھی ہو اور جعنم بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَرَا وَعَقْتِ اللَّهِ